یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ مجھے مسجد غوث پاک کے ماننے والے امام اور کمیٹی کی ملی تو یوں الحمدللہ بچپن سے مسجد کا رستہ دیکھا یا رسول اللہ کی صدایں سنیں یا غوث پاک کے نعرے سنیں جس نے ولادت کی دھومیں دیکھیں آج آپ کے ساتھ مل کے جس نے ولادت کی دھومیں مچا رہا ہوں تو جب بھی گھر لینا تو ایسا محلہ ہو ایسی مسجد قریب میں ہو اور ہمارے سب کانٹیننٹ کا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی اس مسئلے سے آپ اپنی جان چھڑائی نہیں سکتے اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ اختلافی موضوعات کے بغیر کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کریں میٹھی میٹھی بات کر کے کیا کریں بیڑا گھرک کریں اگلے بندے کا لوگ میٹھی باتیں سنتے رہتے ہیں پوری زندگی نہ ان کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے نہ ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح ہوتی ہے نہ ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو دین بے جادہ اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ کیا ہے بس وہ یہ سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ اچھا جی یہ جس مولوی کو میں سننوں اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے بس دین یہ ہے کہ میں نے داڑی رکھ لینی ہے میں نے پگڑی رہ لینی ہے شلوار ٹکروں سے اوپر کر لینی ہے چاہے مجھے علی بیوی دین کی نہ آتی ہو دین تو بنیادی طور پہ علم کا نام ہے عمل تو بعد میں آتا ہے یہاں پہ لوگ نمازیں کب شروع کرتے ہیں کسی کا جوان بیٹا مر گیا کسی کی بیوی مر گی کسی کی ماں مر گی تو نمازیں شروع کر دے گا نمازیں کیسے شروع کرے گا وہ اس کے ملے کی جو مسجد ہے نا اس مسجد کا جو فرق ہے نا اس فرقے میں وہ فلرش کرے گا حالا ہونا چاہیئے تھا کہ اب اس نے اللہ کے لیے ڈسین کیا ہے اتنی جڑی مسجدی ہوتے ہی جا وڑے ہوتے ہیں مطلب وہ ہی کام شروع کرتا ہے ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں میری دادی ماں بتاتی ہیں ایک وہ میری دادی ماں کی ہم امر ہی تھی وہ فوت ہو چکی ہیں تقریباً ایٹ سیونٹیز کی ایج میں وہ فوت ہو گی تھی تو ان کے بارے میں دادی ماں بتا رہی تھی کہ یہ خاندان پہلے یعنی مسلمان تھا سنی خاندان تھا یہ جب وہ بڑی عورت پیدا ہوئی نا تو وہ جس باپ کے ہاں وہ اولاد پیدا ہوئی وہاں پہ ان کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی اس بندے نے کبھی نماز روزہ کبھی کوئی چیز نہیں پرفارم کی تھی یعنی میں بات کر رہا ہوں انیس سن کوئی بیس پچیس کے قریب کی پاکستان بننے سے پہلے ان کے گھر بیٹی ہوئی وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ مسجد میں چلا گیا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے اور وہ مسجد جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی وہ قادیانی ہو گیا آج ان کی پوری نسل قادیانی ہے استقفر اللہ پڑھ رہے ہوتے بریلوی دیو پندی ہے لدیسویں انجی ہوئے ہوئے جائے یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بریلوی کی ماں مری ہو اور اس نے نمازیں شروع کر کے وہ اہل ادیس ہو گیا ہو ہاں فلرشنگ بریلوی ہوگا وہ وہ بریلویت میں ترقی کرے گا اسلام میں نہیں اہل ادیس جو ہے وہ اہل ادیسیت میں ترقی کرے گا اسلام میں نہیں ایک شیعہ تو وہ شیعہ میں ترقی کرے گا کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ ایک شیعہ کا جوان بچہ مر گیا اور ما شاء اللہ وہ اس کے بعد سنی ہو گیا نہیں وہ پریٹسنگ شیعہ ہو جائے گا اوکے گا ایت کی مرم والے لوگ تھے دو دن میں دس دنگان دیں آنگا تو یہاں پہ جب کوئی بندے کو ٹھوکر لگتی ہے وہ علم نہیں حاصل کرتا بلکہ اپنے فرقے میں فلرش کرتا ہے